جیکی میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سامبا کے منہور گپالا کی بیس ورش شاترہ جو کی جی ڈی سی سامبا کی سٹوڈنٹ ہے وہ جو ہے وہ لاپتہ ہو گئی تھی اور لگاتار اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاری تھی میں پورا فستار سے بتاؤں گا لیکن سامبا پولیس نے اس بچی کو جو ہے ڈھونڈ نکالا ہے اس بچی کو ریکاور کر لیا ہے سامبا پولیس نے اور یہ بچی ریکاور ہوئی ہے پنجاب کے امرتصت سے یہ ابھی تک کی بڑی اپ ڈیٹ اس پورے معاملے کو لے کر سامنے آ رہی ہے اور اب جو بچی ہے وہ پریوار کے حوالے کر دیا گیا ہے بچی کو یعنی بچی کو پریوار کے ساتھ ملوا دیا گیا ہے یہ ابھی کی بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور کئی نہ کئی سامبا پولیس کو لے کر بات کریں تو پولیس بھی بتائی کی پاتر ہے کہ جسنا سے اس بچی کو پولیس نے ڈھونڈ نکالا ہے امری سر سے جو بچی لاپتہ چل رہی تھی اب میں آپ کو پورا اپ ڈیٹ کروں گا کہ یہ پورا معاملہ کیا تھا ہم نے دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سامبہ کے منہور گپالا کی بیس ورشی ہے یہ چھاترہ جو کی جی ڈی سی سامبہ کے سٹورنٹ ہے یہ گھر سے کالج آئی تھی لیکن اس کے بعد یہ بچی لاپتہ ہو گئی اور اس کے بعد لگاتار جب بچی جو وہ گھر نہیں پہنچی جو کالج سے واپس آنے کا وقت رہتا ہے تو پریوار والوں کو کافی چنتا ہوئی پریشانے ہوئی لگاتار پریوار والوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہر جگہ اپنے ریلیٹیوز کے پتہ کر لیا جو بچی جو بچیاں اس کے سمپرگ میں تھی بچیاں جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی لنک جو وہ نہیں ہو پایا اور اس کے بعد پولیس سٹیشن سامبہ کی بات کرے تو پولیس سٹیشن سامبہ کے انترگرد جو پولیس پوسٹ رکھا ہے وہاں پر پریوار والوں نے میسنگ ریپورٹ فائل کرائی اور اس کے بعد پولیس نے بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی اور اسی بیچ ہمیں یہ جانکاری بھی ملی تھی کہ بچی کا جو موبائل ٹریس ہوا ہے تو لوکیشن جو ہے وہ لاس لوکیشن اس کی بچی کی کٹھوا زلائی تھی شیوانگر کے آس پاس کی اور اس کے بعد بھی کوئی اتا پتہ جو نہیں چل پایا بچی کا موبائل بھی سچوف تھا لیکن جس طرح سے لگاتار پولیس اس میں انویسٹیگیشن کر رہی تھی تو پولیس نے جو وہ بچی کو اب ڈھونڈ نکالا ہے یعنی بہتر گھنٹوں میں ہی بچی جو ہے وہ پولیس نے ریکاور کر لی ہے پنجاب کے امریت سر سے اور بچی کو اب جو ہے وہ پریوار والوں کے ساتھ ملوا دیا گیا ہے یہ ابھی تک کی بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور ایک اچھی خبر ہے کیونکہ کئی نہ کئی ہم بھی بھگوان سے پرارتنا کر رہے تھے کہ بچی جہاں پر بھی ہوگی وہ ٹھیک ہوگی سکشل ہوگی اور ہم نے بھی اپیل کی تھی بچی سے کیونکہ بچی کے پاس موبائل بھی تھا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ پا رہے ہیں تو آپ لوگ گھر واپس آ جائیں کیونکہ آپ کے پیرنٹس کافی پریشان ہیں ہم نے پیرنٹس کے حوالے سے بھی بچی تک یہ سندیش پہنچانے کی کوشش کی تھی اور آپ سبھی تک یہ سندیش پہنچایا تھا کہ کوئی بھی جانکاری بچی کی ملتی ہے تو آپ لوگ پریوار کے ساتھ سمپرک کریں یا پھر سامبہ پولیس ٹیم کے ساتھ سمپرک کریں یا کٹ ہوا پولیس ٹیم کے ساتھ سمپرک کریں تاکہ بچی اپنے پریوار کو واپس مل جائے اب بچی وہاں پنجاب کیسے پہنچ گئی کیا کارا رہے یہ تو جو پولیس اور پولیس کی اور پریوار کے جو بات ہوئی ہے اب وہی کلیر کریں گے ہم اتنا ڈیپ میں تن ہو ہی جائیں گے لیکن اس میں ہم یہی ڈر رہے تھے کہ بچی کسی ہاتھ سے کا شکار نہ ہو جائے بچی صحیح سلامت گھر آ جائے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ سامبہ پولیس نے اس بچی کو بیس ورشی چھاترہ جو جی ڈی سی سامبہ کی سٹورنٹ ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج سامبہ کی سٹورنٹ ہے بچی ریکاور ہو چکی ہے اور آپ کا ساتھ بھی رہا کیونکہ کئی نہ کہیں آپ نے بھی بچی کو ڈھونڈنے کی ہر کوشش کی ہے اور آپ نے بھی ویڈیو کافی زیادہ شیئر کیا تاکہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ فلوٹ ہو جائے اور بچی تک یہ میسیج پہنچے اور فائنلی جو ہے وہ جس طرح سے پولیس کام کر رہی تھی پولیس جس طرح سے کلوز کو اکٹھا کر رہی تھی پورا لوکیشنز کو جو وہ ٹریک کیا جا رہا تھا اور یہ پتہ لگا جا رہا تھا آخر بچی کہاں پر ہوتکتی ہے تو فائنلی دھیرے دھیرے جس طرح سے ٹریس کیا جا رہا تھا لوکیشنز جو بھی سامنے آ رہی تھی اسی کے حساب سے پولیس نے اس میں ورکنگ کرتے ہوئے بچی کو جو ہے پنجاب کے امریسر سے ریکاور کر لیا ہے اور صحیح سلامت ہے بچی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور بچی کو اب جو وہ پریوار والوں سے ملوا دیا گیا پیرنٹس نے بھی کافی دائے گراہت کی سانس لیا اور سامبہ پولیس کا انہوں نے دل سے دھنیواد کیا ہے کہ بچی کو ڈھونڈ کر لیا پولیس نے اور بچی کو پریوار والوں کے ساتھ ملایا یہ بڑی جانکاری اور ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی خبر میں پولیس نے ایک اور اہم جانکاری سانجا کی ہے کہ ایک سکول سورن بچی بھی پولیس نے آج ریکاور کی ہے اور یہ بچی ریکاور ہوئی ہے کشمیر کے انانتناک سے جو کی ملٹنسی انفیسٹڈ ساؤت کشمیر جو علاقہ ہے وہاں سے یہ بچی جو ہے ریکاور ہوئی ہے یہ گورمنٹ سکول کی چھاترہ ہے اور اسے بھی پولیس نے انانتناک سے ریکاور کر لیا ہے اور یہ مائنر بچی ہے اور اس بچی کو جو ہے اب پریوار والوں کو جو وہ سوم دیا ہے بچی کو پریوار والوں کے ساتھ ملا دیا ہے یعنی اوورال دیکھیں تو یہ دو معاملے تھے مسنگ کے جو دو بچیاں مسنگ تھی ایک ہم نے جو پہلے ہی آپ کو بتایا کہ بیس ورش اچھاترہ جو جی ڈی سی سامبا کے سٹورنٹ ہے وہ لا پتہ چل رہی تھی اور وہ آج جو ہے وہ پریوار کے ساتھ اس کو ملوا دیا ہم نے وہ خبر بھی دکھا ہے تھی اس کا فالو ایک طرح ایک طرح سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسی کی ساتھ ایک جانکاری جو ہم نے اور بتائی آپ کو کہ سامبا پولیس نے ایک اور بچی جو وہ ریکاور کی ہے یہ انانتناک ساؤت کشمیر سے ریکاور کیا اس بچی کو اور جس طرح سے یہ دونوں بچیوں کو لے کر بات کریں تو ایک معاملہ جو منور گپالا کی بچی جو بیس ورش اچھاترہ کالیج کی بچی اس کو لے کر مسنگ ریپورٹ جو ہے یہ رکھا پولیس پوسٹ میں جو وہ لوج ہوئی تھی اور جو یہ بچی سکول والی ریکاور کی ہے کشمیر کے انانتناک سے تو اس کو لے کر مسنگ ریپورٹ جو وہ پولیس سیشن سامبا میں جو وہ درش تھی جس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو پولیس سیشن سامبا کے انترگرد جو پولیس پوسٹ گورن ہے وہاں پر یہ معاملہ جو مسنگ کا تھا وہ درش کیا تھا اور یہ دونوں بچیاں اب ریکاور ہو چکی ہیں پریوار والوں کے ساتھ ملا دیا ہے یہ اہم جانکاری جو وہ سامنے آ رہی ہے ابھی تک کی اس پورے معاملے کو لے کر اور اس میں ایس ایس پی سامبا بہنام ت structured地 نے کچھ اور ڈاٹا بھی اس میں شیئر کیا ہے یعنی اگر مسنگ کو لے کر بات کریں تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سولہ مسنگ فیمیل اور ساتھ مسنگ میل جو ابھی تک ریکاور کیے گئے ہیں سامبا پولیس کے دوارا دو مہینے کے اندر اندر سولہ مسنگ فیمیل کو ریکاور کیا ہے ساتھ مسنگ میل کو ریکاور کیا ہے دو مہینے کے اندر جس میں الگ الگ جگہوں کو ذکر کیا ہے پولیس نے کشمیر رامبن امروہ سر پنجاب کٹرا سیدپور پنجاب جمہو فرم سیورل ادر پلیسز اس میں لکھا ہوئے اب یہ ری یونائٹ کر آیا ہے پریوار کے ساتھ انہیں سبھی جو میسنگ تھے اور پولیس اس میں جو وہ بہترین دنگ سے کام کر رہی ہے اور خاص طور پر اگر بات کریں محلاؤں کو لے کر تو اس کو لے کر جو بھی اپ ڈیٹ ہمیں ملے ہیں میسنگ کو لے کر وہ تمام میسنگ کے معاملے پولیس نے سالف کیا ہے اور سبھی کو جو ہے وہ پریوار کے ساتھ ملایا لیکن یہ اہم جانکاری ہے جو بیس ورش چھاترہ آہ کالج کی سٹوڈنٹ بچی جو لاپتہ چل رہی تھی اس کو بھی آج پریوار والوں کے ساتھ ملا دیا بچی ریکاور ہوئی ہے امریسر پنجاب سے اور ایک سکول چھاترہ جو ریکاور ہوئی ہے کشمیر ساؤت کشمیر انہنتناک سے وہ بھی بچی ریکاور کر کے پریوار والوں کے ساتھ اس بچی کو بھی ملا دیا ہے لیکن یہ اہم ہے جس طرح سے ہم نے آپ کو پوری اپ ڈیٹ دی ہے لیکن کئی نہ کئی اگر بچوں کے معنی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں فرسٹریشن ہوتی ہیں یا کیا کارن رہتے ہیں تو اس طرح کے سٹیپ آپ نہ اٹھائیں کہ تھوڑی سے نرازگی ہو جائے گی تو آپ لوگ اس طرح سے چلے جائیں گے اب کیا کارن ہے کیا نہیں ہے یہ پولیس ابھی بھی لگا تھا جو وہ انیویسٹیکیشن پورا معاملہ کر رہی ہے کیا کچھ جس میں چیزیں آئیں گی وہ پولیس کے اینڈ پر ہے اور پریوار والوں کے ساتھ کس طرح سے پولیس جو پوری جانکاری سانجا کرتی ہے یہ ان کے اینڈ پر ہے لیکن ہم نے یہ فالو بتایا کہ بچیاں ریکاور ہو چکی ہیں یہ ساموہ پولیس بتائی کی پاتل ہے جس طرح سے ایسیس پی ساموہ بنام توجی لگاتار کام کر رہے ہیں لوگوں کو ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور کرائم کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش پور زور ان کی طرف سے کی جاری ہے بڑی جانکاری فلال کی رشی کو جوری ہے جکے میڈیا کے لیے